السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روحانی علاج کے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج بھی ایک بہت اہم روحانی وظیفہ بالخصوص نوجوانوں کے لیے میں لے کر حاضر ہوا ہوں اور نوجوانوں کے بہت سارے ایسے مسائل بہت سارے اہم مسائل کے جن کی معلومات ہمیں ہونی چاہیے اور نوجوان آج کر بالخصوص ایسے مسائل سے ناشنا ہیں یا جانتے بوشتے بھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ احتلام کا معاملہ ان کے ساتھ درپیش آتا ہے بلوغوت کے بعد اور وہ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں اور بعض اوقات بہت سارے کام ورنہ پاکی کی حالت میں کر رہے ہوتے ہیں یاد رکھئے حدیث پاک کا محکوم ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر میں یہ تین چیزیں موجود ہوں نمبر ایک تصویر جس گھر میں موجود ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے رسول اللہ کا فرمان ہے اور جس گھر میں کتہ موجود ہو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اور تیسے چیز جس گھر میں کوئی ناپاک شخص موجود ہو جنبی شخص موجود ہو ایسا مرد موجود ہو جس پر غصل کرنا واجب ہے اور وہ غصل نہیں کر رہا ایسے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اگر آپ پر غصل کرنا لازمی ہے آپ کو چاہیے کہ آپ فوراں پاکی حاصل کریں جتنے دے وقت تک ناپاک رہیں گے آپ کے گھر سے رحمت کے فرشتے دور رہیں گے آپ کے روزی رسک میں جان و مال میں برکت یقینا نہیں ہوگی اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ آج کے اس دور میں کہ جب نفسانی خواہشات شہبت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور وہ بچے اور بچیاں جو کبھی کسی ایج میں جا کر بالک ہوا کرتی تھیں اچھا بلوغت کی عمر بھی یہ عرض کر دیتا ہوں کہ بچے کے لیے یعنی لڑکے کے لیے جو شرعہ نے بلوغت کی عمر بتائی ہے وہ تقریباً بارہ سے پندرہ سال کے درمیان ہے اس درمیان میں بچہ جو ہے بڑکا جو ہے وہ بالک ہو جاتا ہے اگر نہیں ہو کوئی ایسے آثار اور آثار بلوغت ظاہر نہ ہو تو پندرہ سال کے بعد بچے کو بالک ہی تصور کیا جائے گا اس پر بلوغت کے حکوم لگیں گے یعنی جو بھی حکام شریعت کسی بالک شخص پر ہوتے ہیں وہ اس پر لاغو ہوں گے اور لڑکی کے لیے نو سے بارہ سال کا یہ درمیانہ حصہ بتایا گیا تو اس حصے کو بلوغت کے لیے کہا گیا لیکن اب کیونکہ جو جنگ فورس استعمال ہے یا جو مناظر ہم اپنی ٹیلیویجن سکرین اور موبائل سکرین کے ذریعے آج کل دیکھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ وہ بچی جو نو سال گیارہ سال دس سال کی عمر میں بالک ہو رہی تھی وہ اب سات اور آٹھ سال کی عمر اور وہ لڑکا جو بارہ سے پندرہ سال کی عمر میں بلوغت کو پہنچتا تھا اب وہ نو اور دس سال کی عمر میں بلوغت کو پہنچ رہا ہے اور پھر اس طریقے کی بہت سارے معاملات جن کی وجہ سے بالخصوص لڑکوں میں یہ معاملہ ہے کہ بار بار انہیں احتلام ہوتا ہے یا پھر وہ اپنی نفسانی خواہشات کو جو ہے وہ خود ہی مٹا لیتے ہیں بارحال اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کس دیر روز کلام کریں گے آج میں ایک روحانی وظیفہ اپنے نوجوان دوستوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ احتلام ہوتا ہے اور بار بار ہوتا ہے اور اس سے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے بعض اوقات نماز میں آزمائش کا سبب ہوتا ہے کہیں آنے جانے میں پریشانی کا معاملہ بن جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایک بہت ہی آسان سا روحانی وظیفہ آپ کو عرض کر رہا ہوں احتلام سے بچنے کے لیے قرآن مجید کی سورہ نوح جو کہ 29 میں سپارے میں موجود ہے اسے آپ نے پڑھنا ہے اسے ایک مرتبہ روزانہ سونے سے پہلے آپ پڑھ لیں انشاءاللہ علیہ السورہ نوح 29 میں سپارے میں موجود ہے اسے پڑھ لیں انشاءاللہ علیہ السورہ نوح کسرت احتلام سے آپ محفوظ رہیں گے اس وظیفے کو لازمی اپنا ہے بلخصورت نوجوان دوستوں کے ساتھ ایسا شیئر کر رہے ہیں تاکہ اس طریقے کے کسی بھی معاملے میں اگر کوئی شخص پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور ہو سکے اس کے مشکل آسان ہو سکے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ